آپ نے کتنے رنز بنائے کتنے اوورز میں آپ نے اس کے مقابلے میں آپ کو کتنے رنز پڑے کتنے اوورز میں ان دونوں یہ بیسیکلی یہ فارمولا ہے نیٹ رن ریٹ کا ہمیں انگلینڈ سے دو سو ترہ سی رنز سے جیتنا ہوگا ان کا رن ریٹ زیرو اشاریہ تین نائن ایٹ ہے اور ہمارا زیرو اشاریہ زیرو تری سکس ہے تو اس فرق کو نپٹانے کے لیے ہمیں دو سو بیائیسی رنز سے جیتنا ہوگا جیسا موو ایسی چپیڑ اگر وہ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ چیزیں استعمال کر کے انہی کے جادو کو اس طریقے سے توڑیں گے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی مدد لیکن ہمارا سب سے میجر کنسرن ایک ہی ہے کہ کون سا ایسا راستہ ہے کون سی ایسی کیلکولیشنز ہیں جو ہوں گی اور پاکستان کا راستہ ہموار کو جائے پاکستان کی اگر ہم بات کریں کرکٹ بورڈ کے حوالے سے فورٹ کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو یہ صحیح کیسے ہوگا فرم ٹاپ تو باٹم دیکھیں فورٹ ہر جگہ پر ایک عجیب سی داستان ہے ناکامیوں کی بد انتظامیوں کی لڑائی جھگڑوں کی ذاتی مفادات کی پسند ناپسند کی کہاں پر نہیں ہے غزب ہو گیا سب برباد ہو گیا سب ختم ہو گیا جبکہ اگر مواز نہ کیا جائے پاکستان کے نیٹ رنڈریٹ کے ساتھ تو اس وقت پلس پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو تری سیکس تو ناظرین اگر پاکستانی ٹیم انگلینڈ کے خلاف میچ جیت بھی جاتی ہے دوسری طرف پاکستان کی تمام امیدوں پر بساہر پانی پھر گیا ہے پاکستان ورل کپ سیمی فائنل کی دوڑ سے تقریباً باہر ہو گیا انگلینڈ کو آخری میٹ میں بہت بڑے مارزن سے شکست دینا ہوگی اب کتنے چانسے ہمارے سیمی فائنل میں پہنچنے کے پہلا یہ اہم سوال پھر میچ پہ آئیں گے تقریباً پچھلے دو ہفتوں سے پاکستانی فینس کے جو تڑپنے کا سسکنے کا اور ترسنے کا سلسلہ تھا میرے خیالے آج جا کے وہ ختم ہو گیا ختم ہمارے ملک کے کھلاڑی بہترین کھلاڑی ہیں دنیا کے وہ آپ کے ملک میں آپ کے مہمان ہیں اور اگر آپ ان کے بارے میں ایسے الفاظ لکھیں گے ایسے جذبات کا اظہار کریں گے تو آپ کو بہت سخت الفاظ میں اس کا جواب دیا جائے وہ یہ کہ بھارت چاہے ہم بات کریں بیٹنگ کی بولنگ کی فیلنگ کی کیپٹن سی کی کی انبیٹیبل انسٹاپیبل جائے ہندو دوستو ویلکم ٹو اپٹر ماننگ نیوز چینل پاکستان کرکیٹ ٹیم کے لیے آئی سی 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 اوڈی آل کاب میں سیمی فائنال کے درباجے لگباگ بند ہی ہو چکا ہے نیوز لینڈ کے ٹیم نے سلونکا کے خلاف آگری لیگ میچ میں نیوز لینڈ ٹیم کی جگہ لگباگ پاکی ہو چکی ہے لیکن پاکستان کے لیے ہلکی امید باقی ہے اگر اسے آگے جانا ہے تو ناممکن کو ممکن بنانا ہوگا اور اس کے لیے پاکستان کے پورو کیکیٹار واسیم اکرم نے ٹیم کو سیمی فائنال کھلنے کے لیے ایک نیا فورمولا باتایا ہے اکرم نے مجا کیا اندج میں کہا پاکستان ابھی بھی سیمی فائنال میں پہنچ سکتا ہے اگر وہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اچھا سکور بنائیں اور پھر پوری انگلینڈ ٹیم کو 20 منٹ کے لیے ڈریسنگ روم میں بند کر دے تاکہ انگلینڈ کے سبھی کھلاریوں کو ٹائم آؤٹ دے دیا جائے پاکستان اور انگلینڈ کا یہ مقبلہ گیارہ نوویمبر کو کلکاتا کے ایڈن گارڈنس میں کھیلا جائے گا نیو جلنڈ نے نو نوویمبر کو سیلونکا کو پانچ ویکٹ سے ہارا کر آفگانستان اور پاکستان دونوں کو والڈ کپ دوہ جاتی سیمی فائنال کی دور سے لگ بھگ باہر کر دیا ہے اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو اسے دو سو ستہ سی رن سے جیت حاصل کرنی ہوگی تاب اس کے پاس بھی دس پائنٹ ہوں گے اور نیٹ رانر ایٹ نیو جلنڈ سے بہتر ہو جائے گا جو میں نے ظاہر ہے پوری رات اس پہ ورک کیا کیونکہ انڈیا جو ہے ظاہر ہے اس وقت سب کے پورا جو ورلڈ کپ ہے اس ورلڈ کپ کا تو پہلے میں ایک نام دینے لگاؤں کہ یہ ورلڈ کپ پوری دنیا کی ٹیمیں پوری دنیا سمجھ لیے کہ اس کا نام ورلڈ کپ ہے میں سمجھتا ہوں اس کا نام انڈیا کپ ہے اس کا نام جے شاہ کپ ہے ہم نے جے شاہ کے مو سے کپ نکالنا ہے انڈیا کپ جو سوچ رہا ہے شروع سے ہی کہ یہ میں نہیں لے کے جانا ہے میری ہی بدماشی ہے میری ہی گراؤنڈز ہے میری ہی مرضی سے جو ہے پچیس بنیں گی میری ہی مرضی سے جس ٹیم کو میں چاہوں گا وہ آئے گا انجنی ہونا سنے ہیں گال ہے جو تسری اسٹرولوجی جان دے ہو تو میں بھی جاننا تو میں اب ٹیم اناؤنس کرنے لگوں اللہ کی حکم سے اور میں اس میں سب سے پہلے اللہ ہی کا نام لوں گا اور پوری قوم کو یہی کہوں گا کل میچ ایسا ہے اور اس میچ کے لئے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا جو پینتیسوں میچ تھا جو پاکستان جیتا وہ قوم کی دعاوں سے اور آورسیز پاکستانیوں کی دعاوں سے ہم جیتے تھے اور وہ تصویح میں نے بتائی تھی یا فتاہو یا متکبرو یہ پڑھ نہیں ہے اب میں اس کی تعداد میں نہیں بتا رہا بس آپ بیٹھیں میچ دیکھیں اور تصویح بھیرتے رہیں اللہ کا نام لے گئے انشاءاللہ میں نے کل ٹیورٹ کارڈ نکالے اس میں پاکستان جو تھا مشکلات میں تھا میں نے خود نکالے گھر میں پھر میں نے کہا اس میں دعاوں کا کتنا کردار ہے جب وہ نکالا تو ہم نے کپ اٹھایا ہوا تھا میں آپ کو کہتا ہوں قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے یہ تصویح نہیں چھونڈنی اور انشاءاللہ ہم اللہ کی حکم سے نکال کے لائیں گے اور ایک بات اور بتا دوں جتنی مرضی چالیں چالیں انڈیا پچھوں پہ مجھے پتا ہے انہوں نے کل پھر کچھ ڈرامے کرنے تھرڈ امپائر پہ یہ وہ ٹھیک ہے اور اپنے کھلاری جو ہے بس اس کھلاری جو ہے وہ ظاہر ہے انگلین اپنے ناؤنز کرے گا لیکن میں اس کے مطابق پاکستان کی ٹیم ناؤنز کرنے لگوں گو کہ آپ سوچیں دھیرے دھیرے بول کوئی سن نہ لے دھیرے دھیرے بول کوئی سن نہ لے واہ کوالیفائی کر لیا ہے کراچی ائرپورٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے لاہور ائرپورٹ کے لیے اب میں آتا ہوں قدرت کے نظام پر قدرت کے نظام کی بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں جا رہے ہیں یہ جو ہے پچھتر اناسی لیکچر لائیو لیکچر شروع ہوگی ہے آئی جی کیا یہ قدرت کا نظام نہیں ہے ان لوگوں نے بھی کرکٹ کھیلیا نصر قدرت کا نظام کیا صرف پاکستان کو سمی فانل میں پہنچانے کے لیے پاکستان اچھی کرکٹ نہ کھیلے اور بعد میں دال دے ملبر یہ قدرت کا نظام یہ بھی وہ لوگ جو سارے کھیلیں یہ بھی قدرت کے نظام کے تاعتی کھیلیں یہ ہمارا مصیبت کیوں پڑتی ہے قدرت کے نظام کی سوال تو یہ ہے کہ جب آپ کرکٹ کی بات کریں اور آپ کرکٹ سے ہٹ جائیں اور آپ کرکٹ کی بات کرنے کے بجاے جو فطرت کا نظام ہے یا جو غیر کرکٹ سے ہٹ کے چیزیں ہیں آپ ان کی بارے میں بات کریں گے تو آپ لوگوں کو درست پیغام نہیں دیں گے پاکستان کرکٹ کا مسئلہ کیا ہے پاکستان کرکٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرکٹ سے ہٹ کے ہر بات کرتے ہیں اب مجھے بتائیں کیا میکی آرثر نے کرکٹ کی کوئی بات کی نہیں کی وہ کہتا ہے جرسیاں وہ کہتا ہے دلدل پاکستان اس کو گراؤنڈ میں پاکستان کے لوگ نظر نہیں آتے سپورٹ کرنے کے لیے کیا جوز بٹر نے کہا کہ ہمارے لوگ سپورٹ کرنے کے لیے نہیں تھے اس نے کہا ہم مچھے کریگر نہیں کھلے کیا مارک وڈ نے کہا کہ مجھے پٹائی ہوئی ہے تو مجھے یہاں پہ حالات اچھے نہیں ملے پروٹین شیک نہیں ملا دنیا کرکٹ کی بات کر رہی ہے اور ہمارے یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بابر آزم اچھا کھلاڑی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ کھا جا رہا ہے کہ دنیا بھارت کو کوئی اور گھندے ملنی ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو مسلیڈ کرتی ہے وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو رہنوائی کرنی ہے درست راستہ دکھانا ہے یہ قدرت کے نظام پہ لگایا کس نے لوگوں کو بانوے کی بات ہے نا تو بانوے میں جو نقصان ہوا ہے پاکستان کی کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتنے کے علاوہ کبھی اس کے اوپر کسی نے توجہ دی ہے ایک شخص نے مرکز بنا لیا طاقت کا سب کچھ اپنا کہ میں ہی سیلیکشن کمیٹی ہوں میں ہی کوچ ہوں میں ہی کپتان ہوں میں نے سب کچھ کرنا ہے اس کا نقصان کیا ہوا ہے آج تک پاکستان کی کرکٹ کا سیلیکشن کمیٹی کا نظام کوچنگ کا نظام اور کپتان کا نظام ٹھیک ہی نہیں ہو پایا ہر کپتان یہ کہتا ہے کہ میں نے عمران خان بننا ہے ہر کپتان سیلیکشن کمیٹی کی بات نہیں مانتا ہر کپتان کوچنگ سٹاف جو ہے اس کو ایک سائیڈ پہ کر دیا کہتا ہے وہ کرو جو میں کہتا ہوں کپتان کو اختیارات ہوتے ہیں لیکن آپ نظام بناتے ہیں اس کے اندر چیزیں گھومتی ہیں مسئلہ پاکستان کا یہ ہے آج بھی ہم لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں یہ قدرت کا نظام صرف پاکستان کی کرکٹ کے لیے نہیں ہے سر آپ کو جواب دینا چاہیے کہ آپ کی ٹیم ہاری کیوں ہے آپ کی کارکردگی خراب کیوں تھی آپ جب پریس کانفرنس میں آتے ہیں ٹائم کل کرتے ہیں لوگوں کو سچ نہیں بتاتے ہیں